پہلے تو میں آپ کا خوش آمدید کر رہا ہوں اور یہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی کا مقام ہے 2015 سے جو یہ روڈز اس وقت سیری نگر منسپلٹی کو دے نہیں جا رہے ہیں 2015 سے ہماری جو کنٹریکٹر فیٹرنٹی کی ہے چاہے اس میں سیول تھکے دار ہے چاہے اس میں میکڈم کنٹریکٹرز ہے ان کی رکی ہوئی پیمنٹ ابھی بھی گارمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے بدقسمتی ہے یہ کہ انہوں نے بنا دیکھے بنا جانے یہ آرڈر اٹھایا اور نکالا کہ اس میں سے مجھے لگتا ہے تین سو کچھ روڈ انہوں نے منسپلٹی کو خوالے کیے ہیں اس کی ہم پور زور مضامت کر رہے ہیں ہم گارمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو منسپل کارپریشن یہاں ہے وہ ایک بیزی محکمہ ہے ان کو بہت سے کام وہاں پر ہے چھوٹی موٹی سرکار ہے وہ چلا ہے وہ چھوٹی موٹی سرکار ہے جیسے ان کو صفائی ہے یا باقی چیز ہے یا باقی ان کے معاملات بہت بہت بڑے یہاں پر جو یہ آر اینڈ بی یہاں پر یہ مجھے لگتا ہے پولٹیکل انٹرفرنس کے بغیر ہوا کرتا تھا یہاں ڈاولپ میں ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ پولٹیکل انٹرفرنس اس میں نہیں ہونی چاہے اگر یہ سیری نگر منسپلٹی کے حدود میں ہو گئی یہ سارے روڈ اس میں بہت سی پرابلم ہو جائے گی پہلے عام لوگوں کو پرابلم ہو جائے گی پہلے تو ہم دیکھیں گے عام لوگوں کو کیسے ہم آپ پورے وضاحت کریں وضاحت میں اس طرح کروں گا جیسے آپ کو پتائی ہے کہ اس وقت جہاں وہ کارپریٹرز ہیں یا باقی جو معاملات آپ نے پچھلے آپی کے میڈیا کے سوشل میڈیا کے دوارے ہی ہم یہی پتا چلا ہے کہ کارپریٹرز وہاں کیا کرتے ہیں ڈیولپمنٹ ان کی اپنے اپنی مسائل ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ میں وہ مسائل نہیں رکھنا ڈالنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن بدقسمتی ہے یہاں تو آرین بی میں وہ مسئلے نہیں تھے بدقسمتی ہے گورنمنٹ کیا چاہتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اس آرڈر کے معنی مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس میں پولٹیکل انٹرفرنس ہونی چاہیے اس میں یہاں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے اگر آرین بی کام کر رہا تھا صحیح طریقے سے صحیح معنی میں آرین بی کام کر رہا تھا آج تک کون سی پرابلم ہو گئی کہ یہ کیوں مجبور ہو گئے اور انہوں نے اٹھارہ فٹ کے روڈ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ منصفل کارپریشن کو دے دو کیونکہ اٹھارہ فٹ روڈ میں تو بازہ ابتہ ساری مشینری چلی جائے گی ہر کوئی کام میکنمائزیشن بھی ہو سکتی ہے ہر کوئی کام ہو سکتا ہے بدقسمتی ہے ہمارے لیے مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ یوٹی بنی ہے جو یہ بیروکریسی یہاں پر اس وقت ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی کنفیوز ہے اب ان کے پاس کچھ کام نہیں ہی ڈیولومنٹ کے حوالے سے کوئی کام نہیں رہا یہ بھی کنفیوز ہے اب یہ آرڈر پہ آرڈر نکلے جا رہے ہیں یہ اس کی ہم مضمت پرزور کر رہے ہیں میری گورنر انتظامی سے گزارش ہے یا گورنر صاحب سے گزارش ہے وہ یہ دیکھیں وہ معاملات کو چک کریں منصفلٹی میں اپنا ان کا کتنا کام ہے اگر ہم یہ تین سو پائنسٹ روڈ یا یہ پوری سٹی یہ میکسیمم پوری سٹی یہ روڈز ان کو دے رہے ہیں اگر ہم یہ وہاں دیں گے لوگ اس سے پریشان مت ہوں گے کنٹریکٹرز اس میں سفر مت ہوں گے ہم ہمارے جو پچھلے پینسے ان میں پڑے ہیں وہ کہاں ہیں ان کو چاہیے تھا پہلے ہماری لیابلٹی کلیر کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بلو بارہ فٹ سے جو کم روڈز ہے وہ اگر یہ ان کو سرینگر منصفلٹی کو دیتے تو کوئی پرابلم نہیں لیکن انہوں نے اٹھارہ فٹ کے روڈ بھی منصفلٹی کو دے دی ہے جس کی ہم بارپور مضمت کر رہے ہیں اور ہم اگر ہو سکا کہ اگر گورنمنٹ نے اگر کوٹ نے اس کو ایڈیمٹ کیا ہم نے وکیل سے بات کی ہے اگر کوٹ نے اس کو یہ کیا کہ ہم اس کا سٹے کر دیں گے جو کشمیر کنٹریکٹرز کارڈیمیشن کمیٹی اس کا سٹے کرنے جا رہی ہے کوئی یہاں کس کو لیا جاتا ہے جو بھی آرڈرز اس وقت آ رہے ہیں کس کو لیا کسی کو کوئی کانفیڈینس میں نہیں چاہیے تھا ان کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو کام کرنا تھا کہ ڈیولپمنٹ کیسے ہم کریں گے چاہیے تھا ان کو کہ ہم جو ہماری جو کنٹریکٹروں کے پیچھلے دوہزار چودہ سے رکی ہوئی پیمٹ ہے وہ ان کو ریلیز کریں گے کیسے ریلیز کریں گے یہاں سنٹر سپاہ نے سکھی میں ان کا پینسہ بکایا پانچ سو کروڑ روپیہ یا یہ جو اس وقت جو یہ سٹی روڈز یہ جا رہے ہیں منصفلٹی کو اس میں ہمارے کم سے کم ایکڈا والوں کے تین سو کروڑ روپیہ ہے یا سیول کنٹریکٹروں کے اس میں چھ آسی کروڑ روپیہ ہے چاہیے تھا کہ وہ اس پہ کام کرتے یہ انہوں نے کیا کیا یہ انہوں نے آرڈر پہ آرڈر نکالتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس رہا کچھ نہیں ہے اب یہ آرڈروں پہ آرڈر جیسے آپ جانتے ہیں کہ آئے دن آرڈر سے آرڈر نکل رہی جا رہے پرزا صاحب لاسٹ میں ایک سوال ہے جو دوسرا فیکشن ہے آپ کا جو ہے ہمارا دوسرا سیکشن ہے وہ فیکشن جو ہمارا ہے جو انہوں نے وہ پرسوں ہمارے ساتھ پچھلے سال ہمارے ساتھ جوائنٹ جوائنٹ کارڈینیشن کمیٹی وہ ہمارے ساتھ پروٹسٹ پہ تھے ہمارے ساتھ ان کا ایک مدہ یہ بھی تھا کہ سٹی ڈرینیش کو سٹی ڈرینیش کو منسپلٹی سے الگ کیا جائے وہاں ٹیکنکل پرسنڈی ہے وہاں یہ جو وہاں پر جو چاہے منسپل کمیشنر ہوتا ہے یا چیف ایکاؤنٹ صاحب سراتا ہے وہ ٹیکنو کریٹ نہیں ہے اسی حوالے سے ہمارا جو ڈرینیش پروگرام ہے وہ ڈیفنگ ہوتا ہے یہ بدقسمتی ہے اب انہوں نے دیکھا کہ یہ آرڈر نکلا مجھے لگتا ہے یہ سبٹ آج ہے آر انڈ بی جو آر انڈ بی محکم میں جو کنٹریکٹر ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبٹ آج ہے کل کا جو انٹرویو آیا تھا پڑے گا آپ دیکھئے کتنا اثر پڑے گا آپ دیکھئے آنے والا وقت اگر یہ ہوا بہت اثر پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آر انڈ بی آر انڈ بی ایک مشینری ہے آر انڈ بی ایک فیس ہے آر انڈ بی ایک انسچوٹ ہے پچھلے مجھے لگتا ہے کہ ہی دہائیوں سے یہ انسچوٹ ہے یہ نہیں ہے کہ گارمنٹ نے بول رہی تھی کہ آج کام کرو کل کام شروع ہو رہا تھا منسپلٹی میں تو اپنا وہ کام نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنا کام ہے وہ وہ پورا نہیں کر سکتے اس میں کہاں نظر رکھیں جہاں تک وہ سلف حیلو کروپ کا تعلق ہے وہ ایک اس وقت ہمیں مفتی محمد سید صاحب یہاں تھے ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹیمپریری ہے ہمارے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں وہ بچارے باہر سے آگئے انہوں نے ٹریننگ کی ہے یا ڈپلومہ کیا یا ڈگری کی ہے وہ اس وقت بیگ رہے وہ روزگار کمائیں گے پھر ہم نے یہ ایکسپٹک کیا تھا کہ لیکن گارمنٹ کو ایک شکایت ہو گئی ہے وہ یہ ان کو پتا ہے کہ کیا مسئلے ہو گئے سیلف ہیلف گروپ والوں کی بھی غلطی ہے ہم نہیں اس کے خلاف ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب کو روزگار ملے کیونکہ پڑے لکھے نوجوان ہمارے میں جو ہماری کنٹریکٹر فٹرنٹی ہے اس میں بھی اس وقت بھی پڑے لکھے نوجوان آ رہے ہیں چاہے امکام ہے جس کو ابھی نوکری نہیں ملی یا باقی چیزیں ہم اس کے خلاف نہیں تھے سیلف ہیلف گروپ کو لیکن اب ان کی ذاتیاں بڑھ گئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پورے ہول وہ پینتالیس سو سیلف ہیلف گروپ ہے پینتالیس سو لڑکے پہ مبنی ہے پینتالیس سو گروپ یہ کہہ رہے تھے کہ پورا جو یہاں کا کشمیر کا جمہ کشمیر کا جو جو بھی ورکس پروگرام ہے اس میں ہمیں تھٹی پرسنٹ دیل جو کی سب سے بہت زیادہ تھا کیونکہ پینتالیس سو یہاں تو ہماری جو ہماری فٹرنٹی میں ہے چاہے جو مو کشمیر میں ہم ریجسٹرڈ ہے تیس ہزار تھکے دار یہ آپ سیلس ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے سکتے ہیں جو ہم ریٹرن وہاں تیس ہزار تھکے دار ہمارے بر رہے ہیں تیس ہزار تھکے دار ہم اس میں یہ ہے ہم ان کے خلاب بھی نہیں ہیں لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بھی دیکھیں اگر یہ پینتالیس سو لڑکے ہیں ان کا کیا بنتا ہے اگر ہم تیس ہزار ہے ہمارا کیا بنتا ہے اگر ان کے ساتھ گورنمنٹ کوئی ہے تیس ہزار میں کیا کتنا شیئر آئے گا پینتالیس سو میں کتنا شیئر آئے گا ہمیں ان کے ساتھ کوئی اوبجیکشن نہیں ہے یہ ہمارے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت پریشانی کا باعث بنے گا لوگوں کے لیے بھی اور کنٹریکٹ ہوں گے کیونکہ ہماری جو پیمٹ رکی پڑی ہے ابھی تو وہ ریلیز نہیں ہے ان روڑوں پہ ہم نے کام کیا ہم کہاں جائیں گے کس سے ہمارا پیسہ جو ملے گا وہ کہاں سے ملے گا یہ ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے یہاں پر ہم نے کون سے کام کیا جب یہ روڈز شفٹ ہو جائیں گے سرینگر منسپلٹی پھر ان کو ہی دیکھ رہے کرنی ہے پھر تو ہماری لیبلٹی ہی ختم ہو جائے گی اور اس سے ہم متفق نہیں ہیں اس آرڈر کے ہم پرزور مزمت جمہ کشمیر کنٹریکٹرز کارڈینیشن کمیٹی اس آرڈر کے پرزور مزمت کر رہی ہے